موسیقی آداب بیجمیر احمد یہ پرائم نیوز انڈیا ہے دن کے خاتمے پر دنبرد کے حالات کا جائزہ لے کر سکتا ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آستاری کے 31 ڈسمبر 2021 آئیے جانتے آج کی اہم قبر آج کی اہم قبر پورے ہندوستان میں گردش کر رہی ہے اور بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایک ایسے ہی نیتا ہندوستان کے جن کا نام جے پرکاش نارائن ہے جنہوں نے دیش کے لیے جتنی قربانی دی ہے وہ قابل مثال ہے اور انہوں نے جس طرح سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اندولن شروع کیا اور کئی طرح کے نیتیوں کے ذریعے انہوں نے دیش کی بھلائی کا کام انجام دینے کے لیے آگے پڑے اور دیش کو آزادی دلائی اور انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے جو دیش کے لیے ایک فقر محسوس ہو سکتا ہے انہوں نے سٹوڈنٹس کے لیے گریبوں کے لیے اور جو بھی ہمارے دیش کو اس پونچائی پر پہنچانے کے لیے جنہوں نے کام کیا وہ قابل تعریف ہے اور بے مثال ہے اور اسی بات کو لیتے ہوئے آج ان کی یاد میں اور کچھ لوگوں نے جو مہتبول لوگ ہیں انہوں نے جائے پرکاش نارائن کے نام پر ایک پارٹی کا ایک پارٹی شروع کی ہے جو پولٹیکل پارٹی ہے جس کا نام جائے پرکاش جنتا دل ہے یہ پارٹی پورے ہندوستان میں رجسٹر ہو چکی ہے اور اس سے کئی ایمپی ایمیلیس الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آج بھی جائے پرکاش نارائن جی کے کئی کروڑوں لوگ ہیں جو انہیں چاہتے ہیں ان کے کام کی سرحانہ کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں آج کے اس ماہور میں جس طرح سے حکومت یہ بن رہی ہے بس یہ حکومت دیش کو بیچنے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے انسانیت کے لیے کام کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں رہا ہے ہم نے کئی پارٹیز کو دیکھا جس میں بی جے پی ہے کانگریز ہے اور بھی کئی سارے لوکل پارٹیاں ہیں مگر سب یہ لوگ اپنے اپنے مفات کے لیے اپنے اپنے کمانے کے لیے کام کر چکے ہیں مگر ایک جے پرکاش نارائن جی کی پارٹی جس کا نام جے پرکاش جندہ دل ہے اس سے لوگوں کو امید رکھنے چاہیے کہ یہ پارٹی سچمس دیش کے لیے اور دیش میں بسنے والے گریب میڈل کراف اور ہر انسان کے لیے ایک اچھا کام لے کر آئے گی اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گی اور جمہوریت کو بچا کر رکھے گی انسانیت کو بچائے گی کیونکہ آج جس طرح سے دیش میں جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے شرم کی باس بنی ہوئی ہے یہ جو ہماری چھبی ہے پورے دنیا میں شرم سار ہوتی جا رہی ہے آجائے سے وقت میں جے پرکاش جندہ دل کو آگے آ کر اور انہوں نے جو قیام کیا ہے نئی پارٹی کا اس سے تمام ہندوستانی لوگ جو ہیں دھرم جات نہیں بلکہ انسانیت کے لاتے اس کو ساتھ دینا چاہیے اور اچھے نیتا کی اچھے نیتا کی جو کارکرگی جو اس دیش میں ہو چکی ہے اس ایڈالوجی کو لے کر جو پارٹی چل رہی ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس پارٹی کے جو ہمارے راستی عدیقشن عدیقش ہیں ستویر سنگھ ہے اور ان کے اوپر کافی جمعیدانی ہیں اور ہمارے اس پارٹی کے راستی ورشت اوپ عدیقش ہیں دے دہانی یس کے جائن صاحب ہیں اور اس پارٹی کے مشہور معروف جنرلیسٹ بھی ہیں نیوز میکر بھی ہیں جناب جمیر احمد ہے جو اس پارٹی کے راستی مہا سچیو ہیں اور اوپیندر کمار تھاکور راستی سچیو ہیں اور اس میں مدھوبالا جی ہے جو ایک راستی سپوکس پرسن ہے اور یہ بہت کامل لیڈی ہے جو ایڈویکٹ ہے اور اسی طرح کئی اور لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں سوریس حوریا ہے جو راستی مہا سچیو ہیں اور جو ہمارے ٹریزر ہے اس دیز کے ادھائی کا شرماجی ہے اور ڈاکٹر راج کمار جی ہے اور انہوں نے کافی ان کے اوپر جمعے داری ہے کہ اس پارٹی کو پوری دیش کی کونے کونے تک پھیلائے تاکہ آنے والے جو نسل ہیں آنے والے جو ہماری عوام ہیں ایک اچھے دیش کا ثوق دیکھ سکے جو پوری دنیا کے اندر فیمس اور مشہور ہو سکے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کو پوری دنیا کے اندر مضبوط طاقتور دیش بنایا جا سکے اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے ستر سال ہو چکے ہیں کہ دیکھ چکا ہے کہ دیش کو کس طرح لے جا رہی ہے اور ابھی سات آٹھ سال میں جس طرح سے پولٹیکل پارٹی نے جس کا نام بی جے پی ہے انہوں نے آ کر دیش میں کس طرح کے وائی والا مچا ہوا ہے کس طرح سے روزگاری کے مسئلے ہیں اور نوکریوں کے مسئلے ہیں اور فینانسیل کنڈیشن کا حال کیا ہے مہنگائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے گریب لوگوں کا جینا کس طرح محال ہوتا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کا نام جائے پرکاش جنت آدل ہے آپ اس کا ساتھ دیں ساتھ دے کر پورے ہندوستان میں ان کے ایمپیس ایمیلیس کو جیتانے کی کوشش کریں تاکہ پھر سے ہم نیا بھارت گریبوں کا بھارت آنے والی نسلوں کا بھارت ہم دیکھ سکیں گے ہمارا یہ نعرہ ہے دیش کا بل ہے جو جائے پرکاش جنت آدل ہے دیش کا بل جائے پرکاش جنت آدل ہے آپ آئیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس پارٹی کا ساتھ دیں اور آگے بڑھائیں کیونکہ یہ سب طاقت آپ کی ہے بس ہمیں لے کر چلنا ہے اور ہم سب کو لے کر چلے گے ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے جو لیڈرز ہیں جن کے نام ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کر چکے ہیں ان کا ساتھ دیں جس میں بہت سارے ہمارے ابھی جو فیلہا ستیویر سنگھ ساہب جو ہیں ستیویر جی ہے اور دے دہانی اس کے جائن ساہب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کافی جمعے داریاں ہیں اور مدھومالا میڈن جو ایڈویکیٹ ہیں اور بہت ہی مشہور ایڈویکیٹ ہیں اور ان کے اوپر میں جمعے داری ہے کہ پارٹی کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرے کیونکہ یہ پارٹی کی پروکتہ ہے سپوکس پرسن ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے اور ہمارے اندرک کی ذمہ داری ہے اور جو ہمارے جنرل سیکریٹی سے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پارٹی کو مقاتب کرے لوگوں کے سامنے سمجھائیں کہ آنے والے دور میں کیا حال ہوگا دیش کا اور انہیں کس طرح کی پارٹی پولٹیکل پارٹی چاہیے جو دیش کو بچا سکے دیش کو آگے لے جا سکے اور اسی سندرڈ میں ہمارے مدوبالا جی نے ہمارے مدوبالا جی نے جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کچھ باتوں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے کہا ہے اور کس طرح سے پارٹی کو ارگنائز کیا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر اور دیلی کے اندر جو کافی بینرز لگا کر پارٹی کا آگاس ہو چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پارٹی کس طرح سے ہندوستان میں اپنا رول آدھا کر سکتی ہے مارچ نکالے نہیں نربیہ کانڈ ہم ہونے نہ دے اس کے لئے میں آپ لوگ کے ساتھ مجھلوں گے اور تہہ دل سے کام کریں بہت بہت سواگتہم سواگتہم ہر دیسے آبھار مہم خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا دیکھنے کے لیے چینل کو سبسرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے